تو عظیم سبحان ربی العظیم ہے غا عظیم معنی عظمت بھلا اور عظیم معنی سخت ترین دشمن تو اگر سبحان ربی العظیم کہے گا اب تو ہی سبحان ربی العظیم اور اگر سبحان ربی العظیم کہے گا تو نماز ٹوڑ جائے گی کہ معنی فاسد ہو گئے اس لیے یہ مخارج سیکھنا بہت ضروری ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْنَمُ عَزَّبَ جَلَّ وَسَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلْمُ صَلُّو عَلَىٰ الْحَبِيرُ پاپا یہاں ہم نے تو اقتداء امام کی کی ہے تو مکبر کی غلطی پہ ہماری نماز کیوں ٹوڑ جائے گی اس لیے کہ مکبر کی نماز ٹوڑ گئی تو جب آپ مکبر کی مکبر میں اللہ اکبر اس طرح کے سپیکر پہ نماز نہیں ہوتی اور پبلک کو زیادہ ہونے پر جو تکمیر کہیں جاتی ہے بے شک سنت ہے وہ مکبر اس طرح تکمیریں پہنچا لیکن اگر مکبر نے غلطی کی اللہ اکبر کہا تو اس کی نماز ٹوڑ رہی اور آپ نے اس کی نماز جس کی ٹوڑ گئی اس کی آواز پر اب انتقال آپ کے دو آپ کی بھی ٹوٹی جیسے کہ آپ کوئی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا رکھو میں جاؤ سجدے میں جاؤ اس کی آواز پر بھی آپ اگر اس کے کہنے پر بھی کریں گے تو نماز ٹوڑ گئی تو جو نماز میں نہیں ہے اس کی اطاعت اس کی بات ماننے سے نماز ٹھوڑ گئی اس کے کہنے پر اقتدام ہی ہو سکے گی اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عزب جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد میٹھے بابا جان جن نمازیوں کی اس مکبر کی غلط تکبیر کہنے پر نماز فاسد ہوئی ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ ان کی نماز فاسد ہو گئی ان کو مسئلیں معلوم ہونے چاہیے نہیں جانتا تو اس کو سیکھنے چاہیے اس کو پتا کیوں نہیں چلا میں نے بارہا اعلانات کی ہیں جب مکبر غلط تکبیر کہتا ہے میں نے اعلان کی ہیں کہ اس کی بھی ٹوٹی اور جنہوں نے اس کی آواز پر انتقالات کی ہیں ان سب کی ٹوٹی دوبارہ پڑھ لو کبھی سنے آپ نے اعلان سنے نا تو جب میں سب سے آگے ہوں میں نے سن لیا مقتدی سارے میرے پیچھے انہوں نے کیوں نہیں سمجھا اس بات کو اس کا مطلب یہ مسائل نہیں جانتے اور نماز کے وہ مسائل جن سے نماز درست ہو جاتی ہے یا نماز پوٹ جاتی ہے یہ نماز کے مسائل جو ضروری ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے نہیں سیکھے گا تو ایسے ہی گناہ گا رہے فاسق ہے اس نے نماز کے فرض نہیں جانتا ہے واللہ تعالیٰ اعدم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد پیارے باپا جان نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پجاما سمیٹھنا یہ کیسا ہے مکنے تحریم یہ کپڑا سمیٹھنا جیسے کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پجاما وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں ہاں اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھوڑانے مہرج نہیں تاڑی بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا بھی مکنے تحریمی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبید انگوڑی آئیں جواب میں مکنے تحریمی چواب مکنے تحریمی سے کرو مراد ہے مکنے تحریمی حرام جہاں قریب ہوئی تھا جہاں نماز میں مکنے تحریمی فعل صادر کیے تو نماز اگر جانی بوجی نے کری مکنے تحریم فعل داتا نماز پاتھ چو نبی سلے سے دورانو واجب ہے اگر بھلے سے بھل سے تھی ہوئی ہو تاں پچھے نماز سجدے سہو کرنے کھپنو سجدے سہو واجب تھی ہو سجدے سہو کرنے بھلی ہو تو بھی نماز پاتھ چی پڑی کھپنو یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکنے تحریمی کا جو آپ نے کہا تو اس سے کیا مہنہ ہے تو مکنے تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے اور نماز میں اگر جان موجھ کر مکنے تحریمی فعل کیا تو نماز دوبارہ لوٹا نہیں پڑے گی اور اگر بھول سے صادر ہوا تو سجدے سہو واجب ہوگا ہاں سجدے سہو کرنا بھول گیا سلام پھیر گیا تو اب نماز دوبارہ دورانی ہوگی واجب رہے گی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد آپ نے فرمایا کہ نماز کی تقبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ لیا جائے تو اسے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو ان کے معنی کیا ہیں تقبیرات انتقالات ان تقبیروں کو بولتے ہیں کہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرح منتقل کرنے کے لئے پڑھی جاتی ہیں مثلا رکو میں جانے کے لئے یہ تقبیر کہا اللہ اکبر کہا یہ تقبیر انتقال ہوئی اس طرح یہ تقبیر انتقالات کہتے ہیں جو دوسرے حرکان میں جانے کے لئے تقبیرات کہی جاتی ہیں تو ان میں یا شروع میں بھی اگر یہ غلط کا تو نماز نہیں ہوگی آ اللہ مثلا کہا آ اللہ تو اس کے یہ کہتے ہی نماز ٹوڑ گئی اکبر تو اپنے بعد میں کہا آ اللہ کے معنی ہے کیا اللہ ہے معنی بدل گئے نا فسید ہو گئے اللہ اکبر کہا تب بھی معنی فاسد ہو گئے کہ اس کے معنی ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ دونوں کفریہ معنی ہے کہ اگر یہ اختلاف کر رہا ہے کیا اللہ ہے اگر اس طرح پوچھ رہا ہے اور یہ حیرت کر رہا ہے کیا اللہ ہے تو ایسا شخص کے جس کو یہی پتا نہیں کہ اللہ ہے یہ مسلمان دولہ ہوا تو اللہ اکبر کے معنی کیا اللہ سب سے بڑا ہے اسی طرح اکبر اکبر اللہ اکبر اس طرح ہی مکبر بات وقت کہہ دیتے ہیں تو یہاں بھی معنی فاسد ہوں گے نماز ٹوٹ جائے گی اکبر دراصل قبر کی جمع ہے قبر ڈنڈی والا کاف قبر قبر کے معنی ایک تو ہیں شیطان یعنی شیطان کا نام ہے قبر اور ایک معنی اس کے یہ ڈھول قبر معنی ڈھول اور جمع اس کی اکبر یعنی سمجھو کہ ایک سے زیادہ ڈھول کئی ڈھول تو یہ بھی معنی فاسد ہوئے تو معنی فاسد ان کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر ان فاسد معنی کو جاننے کے باوجود جان بوجھ کر یہ الفاظ کہے گا تو کافر ہو جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلی وصل صلو علی حبید صل اللہ تعالی علی محمد پیارے امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ سجدے میں پاؤں کی حالت کیسی ہونی چاہیے سجدے میں پیر کی دس انگلیوں میں سے ایک کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے اور ہر پیر کی تین تین انگلیوں کے پیٹ لگنا واجب اور سب کے پیٹ لگنا سنت ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلی 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 صل علی حبیب صل علی محمد کیا اسلام بہنوں کے لئے بھی یہی حکم ہے حضرت فقی الہند مفتی شریف الحق امجد علی رحمت اللہ القبی نوزت القاری جلد تیسری صفحہ دو سو اٹھتر پر فرماتے ہیں عورتیں اس حکم سے مستثنہ ہیں اس لئے کہ انہیں پندلیاں زمین پر لگانا ضروری ہے اور پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانے میں پاؤں کا کھڑا رکھنا ضروری ہوگا جس کی وجہ سے پندلیاں زمین سے چپک نہ پائیں گی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلی و سلم صلو علی الحبید صلی اللہ تعالی علی محمد кожوں خوشو غوزو روسی پا